الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف سمات آج ہوگی الیکشن کمیشن کا پانچ رکنی کمیشن کچھ دیر بعد سمات کرے گا تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ وقار علی سید سے وقار بتائیے گا کب شروع ہوگی سمات جی بالکل پاکستان تریکن صاحب کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں جو دو دسمبر کو ہوئے تھے اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں کل گیارہ درفاتیں جو ہے وہ دائر ہوئی تھی جس میں اسلامباد سوابی پشاور اور ملک دیگر حصوں سے جو ہے یہ درخواستیں دائر ہوئی تھی جس میں جو درخواست گزاروں کا ایک موقع تھا جس میں اکبر ایس بابر کی درخواست بھی تھی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کل ادم قرار دیا جائے جبکہ اس پر الیکشن کمیشن نے عمومی طور پر جمعے کو الیکشن کمیشن میں سمات نہیں ہوتی لیکن اس معاملے پر الیکشن کمیشن کی جانت سے جو ہے وہ گشتہ شابق بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا اور پانچ رکنی جو بینچ ہے وہ اس کی اب سے کچھ دیر بعد جو ہے بقاعدہ طور پر سمات کرے گا یہ سمات جو ہے وہ ابتدائی ہوگی اس پر آہ یہ اس سے ابتدائی سمات کے بعد الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ آیا وہ طریقہ انصاف کو اس معاملے پر نوٹس ہر سال کرتی ہے یا نہیں جبکہ آہ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے جانب سے ابتدائی طور پر جو گیارہ درخواست گزار ہے ان کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں تقریباً تمام درخواست گزار جو ہے وہ اس وقت الیکشن کمیشن کے جو کورٹ روم ہے اس پر موجود ہیں جو چیدہ نکات جو ہے وہ ان درخواست گزاروں کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں اس میں جو بیرسٹر گوھر علی کے بطور چیئرمن بلا مقابلہ منتخب ہونے پر جو ہے وہ سوالی نشان اٹھائے گیا کہ آیا کوئی انتخابی فیرستیں جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی کوئی انتخابی شیڈول نہیں دیا گیا اور اس کے علاوہ جہاں پر یہ الیکشن ہو رہا تھا وہ اس کا وینیو بھی جو غیر واضح طور پر رکھا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ جو سوابی کے دو پیٹی اے کے آج اپدائی سامات ہوگی بہت شکریہ وقار آپ کے تفصیلات سے آگاہ کیا